ہم لوگ چپٹر تھی کر رہے تھے اس کے ایک سائز 3.5 ٹھیک ہے اس کے ہم لوگوں نے تین قویشنز کر لیے تھے اب یہ قویشن نمبر فائف ہے ٹھیک ہے بیٹے دکے قویشن نمبر فور یہ ہے کہ سالہ فالنس سسٹم آف ہوموجینیس ایکویشنز یعنی آپ کے پاس ہوموجینیس ایکویشن دی ہوئی یا آپ نے فائنڈ کرنا ہے بیٹے دکے پہلے سٹم میں تو آپ نے یاد اکنا کہ ہوموجینیس ایکویشن کیا ہوتی ہے ہوموجینیس ایکویشن ہوموجینیس ایکویشن کیا ہوتی ہے کہ وہ تمام ایکویشنز جن میں کونسٹنٹ ٹرم انوال نہ ہو ٹھیک ہے آپ دیکھیں فور ایکزیمپل جیسے آپ لکھتے ہیں کہ فائف ایکس پلس ٹو وائی پلس ٹھری زیڈ ایکویڈ ٹو زیرو ٹھیک ہے اب اس میں نو کونسٹنٹ ٹرم نو کونسٹنٹ ٹرم ایسی تمام ایکویشنز جن میں کونسٹنٹ ٹرم نہ ہو اسے ہوموجینیس ایکویشنز ٹھیک ہے اب فور ایکزیمپل دیکھ اس کے لئے آپ یہ لکھ سکتے ہیں دیکھیں ایکس مائنس ٹھری وائی پلس ٹھو زیڈ ایکویڈ ٹو زیڈ تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ہوموجینیس ایکویشن ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے پاس ہوموجینیس ایکویشن ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایسی تمام ٹرم جس میں کونسٹنٹ ٹرم نہ ہوں ان ایکویڈ تو زیرو ہو اسے ہم کہتے ہیں ہوموجینیس ایکویشن دیکھیں اس کی سٹینڈر فارم یہ ہوتی ہے بیسکلی دیکھیں اگر آپ یہ لکھ دیں اے ایکس پلس بی وائی پلس سی زیٹ اس ایکویڈ تو زیرو ٹھیک ہے یہ ہوتی ہوموجینیس ایکویشن اچھا اب بیٹا اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے آپ دیکھیں اسی میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ٹریویرل سلیوشن آپ دیکھیں بیٹا یاد رکھیے mossوجینیس ایکویشن کا یہ لازمی طوبہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ایکس پلس پلس کر دیں زیرو وائی پلس کر دیں زیرو اور زیٹ پلس کر دیں زیرو کیا آگے آپ کے پاس کیا آگے دیکھیں ایکس کی جگہ آپ کے پاس آگوا ہے زیرو two who is equal to zero آنسر آجا گا ٹھیک ہے یہ یعنی میشہ زیرو زیرو میشہ کیا کرتا ہے سیٹسوائی کرتا ہے ٹھیک ہے ایسی تمام ایکویشنز انہیں ہموجینیس ایکویشنز انہیں تمام ہموجینیس ایکویشن میں ایک آنسر زیرو زیرو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریویل سلوشن ٹھیک ہے کہتے ہیں ٹریویل سلوشن اب بیٹا دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ٹریویل سلوشن تو ٹریویل سلوشن کیا ہوتا ہے trivial solution 0-0 is called trivial solution. کیونی کسی بھی homogenesis questions کا answers ہے. 0-0 آئے گا اس کو satisfy کرے گا. تو یہ کہ لیتا ہے trivial solution کہ لیتا ہے. Is called trivial solution. اچھا بیٹا اب آپ نے یہاں دکھنا ہے اب ایک ہوتا ہے یہ تو کہا privat solution نہیں دیکھے جب آپ ہم satisfy کرے گا دیکھیں جیسے آپ کے پاس یہ equation ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ فائف ایکس آپ دیکھے ہیں پلس ٹو آئی پلس تھری زیٹ ایکول دو زیرو تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا ایکس زیرو ایکس زیرو ٹھیک ہے وائے زیرو اور زیٹ زیرو یہ اس کو سیٹسفائی کرنے گا ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کے پاس آجے گا فائف ایکس کی جگہ پر زیرو تو وائے کی جگہ پر بھی زیرو اور تھری زیرو اس ایکول ٹو زیرو بٹا یہ جو سلوشن ہے نا زیرو زیرو ٹھیک ہے جو آپ کے پاس ہے زیرو 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 یہ کیا ہوگا ٹریویل سلوشن اب ہمیں بیٹا کیا فائنڈ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ سلوشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو زیرو زیرو کے علاوہ جو بھی سلوشن ہوتا ہے دیٹ is called non-trivial solution اب کیا ہوتا ہے non-trivial solution اپنی یاد اکھنا ہے کہ solution اپنی یاد اکھنا ہے کہ جب بھی ہم homogenous equation فائنڈ کریں گے اپنی یاد اکھنا ہے کہ اپنی یاد اکھنا ہے کہ اپنی یاد اکھنا ہے یہاں ہے یہاں دیکھیں کہ ایکس ڈا ڈا ایکس پلیس ٹو ہے ایکس پلیس ٹو ہے مائنس 2z equal to 0 دوسری قیشن آپ کے پاس ہے 2x plus y plus 5z is equal to 0 اور تھرڈ ہی قیشن آپ کے پاس ہے 5x plus 4y minus اس کا ایک سلوشن آپ کے پاس آپ کو بنے پتا ہے کیا ہوگا کسی بھی ہوموجینسی قویشن کا کیا ہوتا ہے کہ trivial solution تو ہوتا ہے یعنی ایک تو اس کا آپ کے پاس کیا ہوگا x 0 ہوگا y بھی 0 ہوگا z بھی 0 ہوگا مگر ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہمیں لانا non trivial بہتا یاد ہے کہ non trivial solution میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کا determinant نکالیں گے نا اس کا اس matrix کا اس کا جو determinant ہے وہ میشہ آئے گا 0 کیا گا 0 اور آپ کو یاد ہوگا جیسے for example آپ grammar rule میں یعنی grammar rule میں grammar rule میں grammar rule میں for example grammar rule میں ہم final کرتے تھے کہ جو x کی value ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا جو x اٹھا تھا وہ اٹھا تھا اے ایکس over determinant of a ٹھیک ہے آپ دیکھیں اے ایکس کی value جو مزی ہے for example a x کی value آ لی ہے for example 5 اور a mod کیونکہ 0 ہے تو five upon zero آپ کو یاد ہے انفینیٹی ہوتا ہے اس صحب کے جب آپ y نکالتے تھے a y over a mod ٹھیک ہے اب for example آپ جو ہے نا یہاں پر a mod آپ کے پاس for example کوئی value آتی ہے different اور آتی ہے ٹھیک ہے چلو یہ یہ بھی zero آتی ہے over zero پہ یہ آپ کے پاس آجتا ہے یاد ہے کہ آپ کے پاس یہ آجاتا ہے یعنی یہ آپ کے پاس آجتا ہے for example آجتا ہے minus two یہ بھی دیکھیں آپ کے پاس آجتا ہے infinity ٹھیک ہے اس طرح آپ z بھی نکالیں گے اب بیٹا infinity کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ infinite solution ٹھیک ہے یعنی کیا ہوتا ہے non trivial solution میں کیا ہوتا ہے infinite solution ہوتا ہے یعنی for non trivial solution there are infinite solution there are infinite solution ٹھیک ہے اب بیٹا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ basically ہم لوگ نے وہ infinite solution find کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس کا نکال لیں گے determinant کیونکہ determinant آجے گا zero تو solution کیا ہوں گے infinite ہوں گے ٹھیک ہے تو infinite solution کے لیے پھر ہم لوگ technique آپ کو سکھاؤں گا وہ ہم نے کرنی ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھ اس کو solve کرتے ہیں یہ آپ کے پاس دیکھیں میں question میں یہاں لے کروں دوبارہ question number four اس کا far one ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں آپ کو اس equation ہے x plus two y minus two z is equal to zero اور اس کے بعد دوسری equation ہے x plus y plus five z is equal to zero اور تھرڑی question آپ کے پاس ہے five x اور plus four y plus eight z is equal to zero اب دیکھیں اس کا ایک solution تو zero zero آئے گئی اب ہم نے نکال لیں اس کا non trivial solution تو سب سے پہلے ہم اس کا نکال لیں گے determinant اگر determinant آئے گیا zero اس کا solution جا ہوگا آپ کے پاس non trivial ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہاں لیں پہلے اس ٹیم میں تو آپ لکھیں گے یہ آپ have equations ہیں given equations are x plus two y minus two z is equal to zero equation one two x plus y plus five z is equal to zero equation number two and then five x plus four y plus a z is equal to zero equation پہلے ہم اس کا نکال لیں گے determinant ٹھیک ہے the determinant کے لئے ہم نکال کریں اس کا بنائیں گے پہلے matrix select matrix a is equal to ان کے coefficients the coefficients the coefficients کا ساتھ دیکھیں one two five two one four minus two five four eight three two one two one five five four eight ٹھیک ہے اب ہم اس کو ایکسپینڈنگ فرم آر ون کر لیتے ہیں رو ون پہلے فرسٹ رو فرسٹ کولن ون فور پائی پیٹ پہلی والیو پیس کے دوسری مائنس کی مائنس کو لکھا ہوں اب نیچے والا کولم کینسل اور فرسٹ رو کینسل ٹھیک ہے میٹھا یہ آپ کے پاس آگے ٹھیک ہے اور پھر دیکھے پہلا پلاس دوسری مائنس پہ تیسہ دوسری مائنس ٹو نیچے والا کولن سامنے والیو کینسل ٹو سائیس آجائے گا یہ ایت وان دا ایت، فیو فور دے ٹوینتی اور مائنس ٹوینتی اور مائنس ٹوینتی اور پھر دیکھے مائنس ٹو فور دے ایت اور مائنس پہم وان دے ٹوینتا buy منس جو منس طوائم on 号 5 علی علی ایٹھین mulheres ڈیٹرمنٹ آپ کے پاس آگیا ایٹیم بیٹے گفتے جب ایٹرمنٹ آجائے گا 알아 جیسے صلوction کیا ہوگاahahaha آپ نے اگر نگ اوپنی لکھیں گے since apa ایٹرمنٹ is equal to 0 therefore solution is non اب بیٹھا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے یہ نون ٹریویل کے لیے ایکویشن میں مضیب وان ٹو اور ٹری کو سول کرنا ہے تو اب بیٹھا دیکھیں اس کی ٹیکنیک کیا ہوگی کہ اب ہم یہاں لکھیں گے now for non trivial solution not trivial solution solving equations one two ایکس بیٹھا دیکھ اس میں ہم نے کیا کرنا آپ نے یاد اکھنا بیٹھا کہ جب بھی ہم equations کو solve پڑیں گے نون ٹریویل کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایکس کو بھی لے کرنا ہے y کی فارم میں ٹھیک ہے ایکس کو بھی لے کرنا ہے زیڈ بھی فارم میں وائے کو بھی لے کے آنا ہے زیڈ کی فرم ایکس کو بھی زیڈ کی فرم ایکس پیس کرنا آپ نے وائے کو بھی زیڈ کی فرم ایکس پیس کرنا ٹھیک ہے اور پھر آگے ہم بات کریں گے آگے کیا کرنا ہی نہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو رائٹ پہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈٹ ویریبل اور لیفٹ پہ جو اسے کہتے ہیں ڈیپینڈٹ ویریبل ٹھیک ہے نا آپ کو یاد ہوگا اسے ہم کہتے ہیں انڈیپینڈٹ ایسے کہتے ہیں اب ہم نے ایکس بھی زیڈ کی فرم ایکس پرس کریں گے وائے بھی زیڈ کی فرم میں اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے ایکویشن آپ کے پاس دی ہوئی ہے ایکویشن آپ کے پاس دیکھیں ایکس پلس ٹو وائے اور مائنس ٹو زیڈ یہ ایکویشن بہتی دوسری کوشن آپ کے پاس تھی ٹو ایکس پلس وائے پلس فائیف زیڈ کی فرم ایکویشن اور پھر فائیف ایکس پلس فور وائے اور پلس ایسے زیڈ کی فرم ایکویشن آپ کے پاس اب کیونکہ ہم نے ایکس کو بھی زیڈ کی فرم ایکویشن میں لانا ہے پہلے ہم ایکویشن میں وان اور ٹو سے وائے کو ایلیمنیٹ کریں گے یہاں ہم لکھیں گے ملٹیپلائن 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 ایکویشن ٹو بائی ٹو اینڈ سبجیکٹ ملٹیپلائن ایکس ایکس پلس ٹو وائے اور مائنس ٹھیک ہے اب ایکویشن نمبر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ایکویشن ٹو کو ملٹیپلائن میں دن Ang家 دیکھیں اب دیکھیں یہ جس پس ہیئے سنجھ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا مائنس یہ ہو جائے گا مائنس اب دیکھیں یہ اپنے پاس 2 وائے سے 2 immense ، ایکوی اپنے پاس آیا minus 4x plus x minus 3x minus 3x minus 10z minus 2z minus 12z is equal to 3 اور یہاں دکھا آپ کے پاس آجے گا minus 3x is equal to plus 12z اور یہاں سے آپ کے پاس آجے گا x is equal to minus 12z divided by 3 اب یہ 3 بندہ 3 3 کو دا x آپ کے پاس آگیا minus 4z اسے اپنے question number all کا نام دے گا x کو بھی ہم کس form میں لے رہے ہیں z کی form میں لے رہے ہیں x کو بھی ہم لوگ z کی form میں لے رہے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا اب ہم نے y کو بھی لے کہنا ہے کس کی form میں z کی form میں تو کیا کریں گے دیکھیں اب یہاں پہ x کا question number one میں x کا coefficient one ہے اور equation number two میں x کا coefficient کیا two ہے equation one کو ہم multiply کریں گے کس سے two سے اور one سے equation equation one کو two سے multiply کر دیں گے اور equation number two سے subtract کر دیں گے randomly 탕 ہون جد ہوں Christ ... اور 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 انح فرمیان seguro characters بیٹر دیکھ ایکویشن 2 ہم اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے ایکویشن 2 آگر 2x plus y plus 5z 2x plus y plus 5z اور ایکویشن 1 کو ہم کس سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اسے ایکویشن 1 دیکھئی ہے آپ کا x plus 2y minus 2z تو یہ ہو جائے کہ 2x ٹھیک ہے اور plus 2x plus 2 to the 4y اور minus 4z ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے پاس آگی ہے ایکویشن 1 آپ کے پاس x تو یہ 2x 2 to the 4 minus 2z اب ہم کرنے ہیں سبٹیکٹ اب دیکھ یہ سائن چینج ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس ہو جائے گا مائنس یہ مائنس یہ پلس تو پیٹا دیکھئی یہ آپ کے پاس کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 2x ہے 2x کینسل تو یہ آپ کے پاس آگیا minus 4y plus y minus 3y اور plus 4z اور plus 5z لائے کے 9z is equal to 0 اب دیکھ کہ یہاں سائے گا minus 3y is equal to minus 9z ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کے پاس آجے گا آگیا ہے y is equal to minus 9z over minus 3z بیٹا دیکھیں آپ کے پاس minus اور minus کٹ گیا اور 3139 بیٹا دیکھیں آپ کے y بھی آپ کے پاس آجے گا y آپ کے پاس آگیا ہے 3z ٹھیک ہے یہ ایک پہ یہ 5 ڈالکی ایکویشن بیٹا دیکھیں ہم نے y کو بھی x کو بھی z کی فارمیلی یا y کو بھی z کی فارمیلی یا y جو ہم نہیں ہم نہیں ہمیں ڈالکی واہ ڈالکی ای ڈالکی ای جس ای جس سیرو ون ٹو ٹری سو ٹھیک ہے ہاں زیڈ کی ویلو آتی جائے گی اور پھر دیکھیں یہ ٹی جب ہم پوٹ کریں گے کس میں ٹویشن نمبر فور میں اور فائیب میں تو ہم یہاں لگیں گے دیکھیں ٹی تو آپ نے زیڈ پوٹ کر دیا اور دیکھیں پوٹ زیڈ is equal to three in equation four and five ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہم پوٹ کریں گے فور میں ہم پوٹ دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے ایکس is equal to minus four z ایکس is equal to minus four z آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ایکس آگیا فور ٹی اور دیکھیں جب ہم فائیب میں پوٹ کریں گے وائف امپلائیز ڈیڈ وائیز ایکوئل ٹو سری اور ٹی اب بیٹا دیکھیں جیسے ہم یہاں پہ آپ کی مرضی ہے دیکھیں کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ کے پاس میں یہاں یہ شو کر کے بتاتے ہو آپ لوگوں کو دیکھیں دیکھیں یہاں آپ کے پاس کیا تھا یعنی ایکس اپنا زیڈ is equal to ٹی تھا دیکھیں اور یہاں آپ کے پاس دیکھیں میں لکھ رہا ہوں ایکس اور ہاں یہاں لکھ رہا ہوں میں وائر اب دیکھیں کہ ٹی ہم یہاں پہ پوٹ کر دیتے ہیں فور ایجامپل دیکھیں ٹی اگر ہم پوٹ کر دیتے ہیں وان ٹی اگر ہم نے پوٹ کر دی وان ایکس ہمارا پاس آجے گا مائنس فور ٹی ہے وائے آپ کے پاس آجے گا ہے تھری اگر ایکس ہم پوٹ کر دیں گا مائنس ون تو دیکھیں آپ کے پاس کیا آ جائے گا زیڈ ڈیگلو ٹی آپ نے مائنس ون ایکس آپ کے پاس آجے گا پلس فور کی آجے گا مائنس اگر ٹو پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکس آجے گا آپ کے پاس مائنس ایٹ وائی آپ کے پاس آجے گا سکس اگر مائنس ٹو پوٹ کرتے ہیں ایکس آجے گا آپ کے پاس دیکھے پلس ایٹ اور یہ آپ کے پاس آجے گا مائنس سکس اگر تھری پوٹ کرتے ہیں ایکس آجے گا فور تیزہ دیکھے مائنس ٹویل وائی آپ کے بعد آگے گا تھی تھی در بہتا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں کہ اس طرح آپ ان فائنائیٹ وائلوز فائنڈ کر سکتے ٹھیک ہے یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں جتنی وائلوز آپ فائنڈ کرنا چاہیں فائنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگ کریں گے نون ٹیبیل سلوشن کے لیے یعنی پہلے ہم ڈیٹرمنٹ نکالیں گے ڈیٹرمنٹ اگر زیرو آ جائے گا تو زیرو آنے کے بعد ہم ایکس اور وائ کو دونوں کو زیڈ کی فارم میں ایکسپریس کریں گے ٹھیک ہے اور زیڈ سپوس کر لیں گے ٹی اور وہاں سے آپ ایکس اور وائی کی وائلو نکال لیں گے اب دیکھیں اس کا ہم نک سکتے ہیں یہاں پر دیور فور جو سلوشن سیٹ ہے ٹھیک ایکس آپ کے پاس آگیا مائنس فور کی وائی آپ کے پاس آگیا خریف کی اور زیڈ آپ کے پاس کہا ہے بیٹا دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے اس کا سلوشن سیٹ ٹھیک ہے اس طرح ہم لوگ کریں گے نور ٹریویل پہ لیے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ نے یہاں تک نا ٹھیک ہے تو باقی پارٹس کر لیے گا سانس ہی ہیں اب دیکھیں جیسے ہی کوشن نمبر آپ کے پاس ہے فائیو کوشن نمبر فائیو بھی ایسے ہی ہے کوشن نمبر فائیو میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اگر کوشن نمبر فائیو آپ کو میں نیکس لیکچر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بس یہیں دیکھ دیکھئے گا تو اللہ حافظ ہوشن ہیں کوشن نمبر فائیو کوشن نمبر فائیو کوشن نمبر فائیو ہاتھ ہم 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 موسیقی